بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصالی علی رسول کریم اما بات اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کرم فضل کہ جو لحمے بھی زندگی کے مل جائیں جس میں اللہ کا ذکر ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ بہت غنیمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں لوگ جب چلے جائیں گے تو مفہوم اس کا کچھ یہی ہے کہ ان کو کسی جیس کا افسوس نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی غم و افسوس کی چیز نہیں ہوگی قرآن خود کہتا ہے لیکن ان کو یہ حضرت ضرور ہوگی کہ جو زندگی کے لمحات ہم نے غفلت میں گزار دئیے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا اس میں ہم نے نقصان کیا اگر ہم اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں تو ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں ہمیں اور سواب ملتا تو اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے اور ہمارے حضرات حضرت حکیم علمت مولانا شفری تھانبی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جس طرح سے بھی کیا جائے چاہے جتی غفلت سے کیا جائے یعنی آدمی کا ذہن کئی اور ہے مٹک رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کم از کم اس کی زبان اللہ کا ذکر کر لیتی ہے تو یہ کچھ کم بات نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کا بھی ضرور اثر ہوگا تو حضرت نے اس کی مثال دی حضرت مثال دینے میں ماشاءاللہ باسشاہ ہے بہت زبردست مثالیں دیتے تو کہنے لگے کہ اگر کپڑا غلطی سے بھی رنگ میں گر جائے آپ کا ارادہ نہیں تھا رنگنے کا لیکن غلطی سے بھی گر جائے تو رنگین تو ہو جائے گا تو اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اثر ہوگا ضرور اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کب اثر ہو اور کتہ ہو اسی لئے ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہے یہ جو بھول جانا ہے اور اس کو دور کیا جائے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کی جائے کہ بھئی ہمارا زندگی کا حصلی مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بھئی گناہوں سے بچنا ہے اور نیک کام کرنے تو اور اس میں بھی جو پرائیورٹی ہے وہ پرائیورٹی ہے واجبات کے بعد گناہوں سے بچنا گناہ سے بچ جائے تو وہی اللہ کا ولی ہے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی جو نیک کام کرتا ہے یعنی نفلی نیک کام کرتا ہے اس کو تو تین سو عجر ملتا ہے درجے کا تین سو گناہ ہاں جو گناہ سے بچتا ہے اس کو چھ سو یعنی کمپیریسن میں ڈبل ملتا ہے تو ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا اور یہ مجاہدہ چاہتا ہے اس کے لئے اپنے اوپر سختی کرنی ہوتی ہے اپنے کو پابند بنانا پڑتا ہے اور اسی کے بارے میں حضرت کا یہ بیان چلا ہے کہ آدمی جب اصلاح میں لگتا ہے تو اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کو اپنے اوپر پابندیا بس لگانی پڑتی ہے چیک انڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور اگر اس میں کتائی ہو تو پھر اس کے لئے کچھ سزا مقرر کرنی چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے لئے کسی سے مشورہ کر کے آدمی کو کرنا چاہیے اور بغیر اس کی اصلاح ہوتی نہیں دنیا کا کوئی کام بھی ایسے نہیں ہو جاتا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے اور ہرم لوگ کرتے ہیں جیسے اب یہ پڑھائی کا معاملہ ہے نوکری کا معاملہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے صبح اٹھ کے وقت پہ دفتر نہیں جائیں گے کالج نہیں جائیں گے اٹنڈنس پوری نہیں کریں گے انتہار نہیں دیں گے کام نہیں کریں گے تو نکال دیا جائیں گے تنخواہ نہیں ملے گی پریزل خراب ہو جائے گا جو اینڈ آف ایئر جو پریزل ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے گا تو اس سے ڈرتے ہیں اور اپنا سارے کام کرتے ہیں اب یہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ صبح نہیں اٹھے سندے کی طرح سوتے رہیں سب لوگ اور دفتر سکپ کر دیں یا دیر سے جائیں لیکن اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں علام لگاتے ہیں اور ایک نیت ہوتی ہے ریٹرمنیشن ہوتا ہے کہ بھئی کرنا ہے جانا ہے وقت سے ورنہ نوکری سے نکال دیے جائیں گے تو دنیا کے معاملے میں تو کر رہے ہیں ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی کرنا ہے کہ بھئی فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا مشکل ہوتی ہے لیکن کوشش کرنی ہے علام لگانا ہے کسی سے کہنا ہے آچھا یہ سب کاریت باتیں بھی نہیں ہوئے تو پھر اپنے اوپر کسی سے مشورہ کر کے جرمانہ لگا رہے ہیں ہمارے دامادیں ان کو لگایا واہے انہوں نے ان کے شیخ نے کہا کہ فجر کی نماز اگر خدا خاصتہ قضا ہو جائے جماعت میں اگر قضا ہو جائے تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا تو ہے اچھے خاص مجاہدہ ہے نفلی روزہ رکھنا تو اس سے آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ اوہو پھر زیادہ ہے اعتمام کرتا ہے اور جو لگا وہ ہوتا ہے پھر اس کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے میں ہوں اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے تو حضرت بھی یہاں پہ جو واز میں فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا یہ جو مرضی پہ ڈالا ہوا ہے نا کہ بھئی مرضی ہوئی تو کھل لیا جب دل چاہا تو نماز بجابہ جماعت مسجد میں پڑھ لی معاملات پورے کر لیے اور جب جی نہیں چاہا تو نہیں کیا ہمارے حضرت بار بار حضرت مولان تقویش مہنی صاحب بار بار اس بات کی آدھیانی ہم لوگوں کراتے کہ یہ عامال بزاد مقصود ہے ان اف سیلف یہ سارے عامال جو ہیں نا نماز روزہ ذکر تلاوت دعا یہ کرنے ہیں ان اف سیلف یہ ہے یعنی یہ نہیں کہ جب جی چاہا تو کر لیا جب نہیں جی چاہا تو نہیں کیا تو جیسا بھی ہو جی لگ رہا ہو جی نہیں لگ رہا ہو آدمی کوشش کرے اور کرے ان کو کیونکہ اگر ہتھیار ڈالتا رہے گا نفس اور شیطان کے حاق آگے تو وہ آدمی کو بالکل ہی ہٹا دیں گے آج ایک چیز چھوڑائی کہہ وائی آج کیا فرق پڑتا ہے آج نہیں پڑھیں گے اور کل کل لینا کل کچھ اور چھوڑا دے گا کسی اور چیز میں لگا دے گا تو ہمارے جو بزرگوں کے حالات حضرت بہت انکرش کرتے ہیں کہ بھئی سوانے پڑھو بزرگوں کی جو خصوصا ہمارے ریسن پاس میں لوگ گزرے ہیں تاکہ ایک آدمی کو پتا چلے کہ بھئی دین پہ عمل کرنے میں کتہ ان لوگوں نے ایفورٹ کیا ہے کتہ زیادہ اپنے آپ کو پابند کیا ہے پرانے بزرگوں کے بھی حالات پڑھو انہوں نے اپنے لئے کتی مشقت کیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عشاء کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور حضرت فرماتے ہیں کہ پڑھتے نہیں تھے شروع میں لیکن کسی نے ایک بڑیا نے کہہ دیا کہ یہ متقی پریزگار آدمی ہے کہ یہ عشاء کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو حیاء آئی شرم آئی کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے وضوع سے فجر پڑھتا ہوں تو پھر انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ کرتے تھے احتمام کرتے تھے اور ہمارے بزرگان جتے گزرے ہیں سب سب کا ایسے ہی رہا بھئی ایک منزل قرآن کی تلاوت روز اب منزل تو دور کی بات ہے ایک سفارہ آدھا سفارہ ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن انکاریجمنٹ چاہیے اور بزرگوں کی صحبت اسی لئے چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کے آدمی میں موٹیویشن پیدا ہوں ان میں حمد بڑے آدمی کی کہ دیکھو یہ اس عمر میں یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں حضرت کے پاس حضرت باز دفعہ خود بتاتے ہیں ہم لوگوں کو ایٹی کے قریب ہیں ایٹی ایٹی ون کے کہ میں صبح سے کلاس لے رہا ہوں ساڑھے سات بجے سے اور تین بجے سالے تین بجے دہا گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آرام کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسلسل میں مصروف ہوں اس وقت اس عمر میں بھی تو باقی جو قریب میں ہوتے ہیں بیس پچیس تیس چالیس سال کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ کہ یہ شخص اتی محنت کر رہا ہے اس عمر میں اور ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اسی طرح سے جب ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اب تو بہت زیادہ حضرت یعنی کرسی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اپنی ایچ کی وجہ سے لیکن مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ میں نے کاؤنٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ سجدے میں اور یہ رکو میں کتنی طبعہ تسبیحات کہتے ہیں تو وہ ایکس کی ایکسیٹ کرتا یعنی زیادہ تھا گیارہ بارہ مرتبہ سے ہم لوگ جو تین تین دفعہ کر کے ختم کر دیتے ہیں جس سکون اور جس استمنحان سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دو رکعت وہ پڑھیں گے تو ہماری چار رکعت ہو جائے گی تو یہ دیکھ کہ آدمی کو ہوتا ہے کہ بھئی ہاں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور اسی لئے اتتی زیادہ اس کی اوپر زور دیا گیا ہے صحبت پہ اور صحبت کا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کی صحبت میں لوگ رہے وہ صحابی السلام علیکم تشریف رکھیں وہ تشریف رکھیں وہ صحابی اور صحابی کا درجہ اتہ بڑا کہ کوئی بڑا اسے بڑا ولی اس درجے کو نہیں پہت سکتا اور کیا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی صحبت اٹھائی انہوں نے اور اسی طرح بزرگوں کی صحبت ان کی نعابت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلی 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 اور بعض بزرگوں نے فرمایا خود سے نصبندی بزرگ فرماتے کہ بھئی تمہاری جو نفلی عبادات ہے اس کی تو تم قضاء ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان پہ غلبہ ہے توازوں کا اور اپنے کو مٹھانے کا وہ یہ باتیں نہیں کرتے وہ تو بالکل مٹھائے وہ کہتے ہیں ہم کیا چیز ہیں تو پچھا ہی نہیں حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت مفکیم تقشمانی صاحب فرمانے لگے کہ ایک مجلس تھی جس میں یہ سارے بزرگ تھے شیخ الہند اور بڑے بڑے بزرگ تو کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا حضرت شیخ الہند سے تو شیخ الہند نے کہا یہ بات تو علمہ سے معلوم کرنی چاہیے یعنی اپنے کو عالم بھی نہیں سمجھتے یہ واقعہ ہے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب پہنچ جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہوکے پڑھ سکتے تو مفتی رفی عثمانی نے ان سے کہا کہ علمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز مناسب نہیں ہے اس طرح یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں میں مفتی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے بتا رہا تو یہ نا اس لیے بہت دعوت کس کس چیز میں لگے ہوئے لوگ تبلیغ میں اس کی نہیں اہمیت کرتے کہ صحبت کا کیا لیکن نیت بھی ہو ہمارے حضرت سے ہی پوچھا حضرت ان سے بھی پوچھا محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو پیر زادے ہوتے یہ زیادہ تر محروم لے جاتے ہیں شیخ کے بچے بچے جو ہوتے ہیں یعنی پیر کے بچے جو ہوتے وہ زیادہ تر اس لائن پر آتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے تو کہیں نا کہ ان کی نیت نہیں ہوتی اصلاح کی وہ سمجھتے گھر کی چیز ہیں بیٹھے بٹھائی مل جائے گی یہ تو اللہ کی دین ہے اور دین اسی کو اللہ تعالی دیتے ہیں جس میں طلب ہوتی ہے جس میں ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالی میرا ہو جائے میں اللہ تعالی کا ہو جاؤں تو اسی کو ملتی ہے بیٹھے بٹھائی نہیں ملتی ہے بلکل بھی تو حضرت تھانوی بھی کہتے بیٹھو اور نیت کرو ہمارے حضرت بھی فرماتے کہ اس کا سب سے حضرت نے فرمایا اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا کرنے کا سب سے معصر یعنی معصر ترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے اور جہاں پہ اللہ والوں کی صحبت محصر نہیں ہو تو وہاں پہ ان کے حالات زندگی ملفوزات ان کی تعلیمات موائز جیسے ہم لوگ پڑھ لئے تو تاکہ اس سے اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور یہ خلاصہ ہے پورے تصویف کا کہ اللہ کی محبت جس دن پیدا ہو گئی دل میں یہ سارے کام آسان ہو جائیں جو بابی مشققت ہے تحجد کا سن کے دل ٹیکیکارڈیا ہو جاتا ہے الجھن ہونے لگتی ہو کیسے ہو گا پھر پورا دن کیسے گزرے گا نفلی روزہ کے لئے ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے لیکن محبت ہو گئی تو پھر یہ سارے کام آسان ہے حضرت امبام حنیفہ کے بارے میں سنا کہ پوری رات جاتے عشاء کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے لیکن یہ وہی ہے جس کو محبت ہو گئی اس کے لئے آسان جس کو نہیں محبت ہے وہ کہتا ہے ہو یہ تو بڑی مشقت کی چیز ہے اور حضرت ہمارے مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ جس کو ہم لو کہتے نا یعنی چھ سال چھ ماہ کی عمر سے کم کا بچہ اب یہ رو رہا ہے بلا وقت رو رہ ہے پکانہ پشاپ کر رہ ہے امہ رات میں اٹھ کے گہری نیند میں اٹھ کو چینج کرتی ہے فیٹ کرتی ہے کس بچہ سے محبت ہے نا اس کو بچے سے خدا نہ خاصتہ کوئی اس سے کہہ دے کہ یہ بچہ تیرا بہت پریشان کرتا ہے یہ نائی ہوتا تو اچھا تھا تو اس کو دسمن شمجھے گی کہہ بدعا دے رہا ہے اس سے بڑی بدعا کوئی ہو نہیں سکتی تو یہ محبت ہے محبت پیدا کرنی ہے اللہ کی آج کل رسمی دین تو بہت زیادہ ہیں اور یہ ہی اسی میں پھسکے رہ گئے ہم لوگ ظاہری دینداری میں لیکن اللہ کی محبت اور یہ پتہ چلتا ہے مجاہدوں کے وقت ایسے وقت شادی ویا غمی خوشی اور یہ جو موقع آجاتے ہے کہ کام کروانا ہے اپنا کوئی ایسا اور اس میں غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا اللہ کی محبت ہے دل میں کہ نہیں غلط کام نہیں کریں یہ جو رسمیں ہیں شادی کی یہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے اس کی قصیدہ بردہ بہت مشہور قصیدہ یعنی انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے اگر تم بچے کو دودھ پلاتے رہو گے اور کبھی نہیں چھوڑاؤ گے تو وہ بچہ جبان ہو جائے گا اور دودھ پیتا رہے گا لیکن اگر ایک مرحلے پر تم یہ محسوس کرو کہ اب دودھ پلانا اس کے لئے مذر ہے اسے چھوڑا دینا چاہیے تو اس وقت دودھ چھوڑانے کے لئے تھوڑی سی دقت اور مشقق ضرور ہوگی وہ بچہ روئے گا چیخے گا چلائے گا راتوں کو خود جاگئے گا اور جگائے گا لیکن اس سے محبت اور اس سے بہتری کے لئے چھوڑانا پڑے گا بچے کے لئے تو سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے جلدی دودھ پیئے کھانے میں تو بڑی مشقت ہیں بیٹھاؤ چباؤ نگلو اور ہمارے پاس آتے ہیں بچے ایسے دو سال کے ہو گئے دودھ پیتے ہیں صرف اممہ کہہ یہ وزن نہیں بڑھ یہ ہمارا نفس بھی بچے کی طرح ہے اس کو تو گناہوں کی لط لگی ہوئی ہے اس کو تو معصیت اور نافرمانیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ نافرمانی کرے گناہ کرے اور تاز سے بچے اب اگر تم نے اس کو اس معصیت و گناہوں پر لگائے رکھا اور کہا کہ چل تو کناہ کا دودھ پیتا رہ تو یہ نفس کبھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا سختی تو کرنی پڑے گی اپنے اوپر لیمٹس لگانی پڑے گی حدیں قائم کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی یہ مجاہدہ چلے گا ہمارے حضرت فرماتے کہ یہ تو ایک کشتی ہوتی کبھی آپ غالب آگئے کبھی وہ غالب آگیا اور رفتہ 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 انشاءاللہ ایسا اللہ تعالی حمت میں قوت دیں گے کہ آپ ہی غالب آئیں گے اور یہ ساری چیزیں جو نفس کے تقاضے ہیں یہ دپتے جائیں گے جائیں گے نہیں کبھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقل چلے جائیں اور نہیں کبھی آئے نہیں خیال تو یہ تو ہوتا نہیں ہے آئیں گے تو ضرور لیکن ان کو دبانا آسان ہو جائے گا ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور حمد جو ہے حضرت ہم بار بار یہ کہتے ہیں حمد جو ربر کی طرح ہیں کھیج کھیج کے اس کو ربر جیسے ہوتا ہے نا الاسٹک ہوتا ہے کھیج جا سکتا ہے اس کو تو حمد کو بہت کیا جا سکتا ہے کیا کیا آدمی ان لوگوں نے کیا حضرت نے بہت مثال دی نائکر آب شاہر ہے ایک آدمی نے کہا میں اس کو ٹیر کے پار کروں گا دوسرے نے کہا میں رسی بان کے پار کروں گا دوسرے نے کہا میں رسی بھی بانوں گا اور ایک آدمی کو اٹھاؤں گا اور پھر جاؤں گا اور پتہ نہیں کس کس طرح سے اور کیا لوگوں نے آج کل بھی لوگ کیا کیا کرتے ہیں گاڑی دو پئیوں پر چلاتے کرنے کو کیا کیا کر سکتے لیکن جس بات کا اہمیت ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا یہ کام تو الٹے سیدھے کر رہے ہیں لوگ کس لیے کہ مشہور ہو جائیں لوگ ان کو تعریف کر دیں وہوہ کر لیکن اصل تعریف تو یہ کہ اللہ تعریف کر اللہ تعالی قبول کر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے کام اصل کام تو وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے مولانا روم نے باری اچھی مثال دی انہیں کہا کہ بھئی ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے بلایا کہ بھئی حجام کو بلاو ہمیں اپنا خط بنوانا ہے داری صحیح کرانی ہے تو حجام کو بلایا گیا حجام تھا نہیں گیا تھا اپنا نہیں آ پایا بادشاہ سلامت سو گئے تو حجام واپس آیا تو پتا چلا کہ میرا بلاوا آیا تھا مہت درا کہ اب کیا ہوگا وہ وقفے میں حاضر نہیں تھا اس کی دوں گا سوتھے میں اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ سوتھا رہے تھا استاد آدمی تھا تو اس نے بنا دیا خط بنا کے چلا گیا بادشاہ سلامت اٹھے تو پھر سے بلایا کہ وہ نالایخ کہ بلایا تھا اس کو آیا نہیں وہ تو آکے چلا گیا آئینہ دکھایا کہ بہت خوش ہوئے کہنے لگے تو بہت اچھا جام اس کو بلایا اس کو حجاموں کا سردار ہیں تو جیسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں تو ایک عید ہو گئی لوگ آکے مبارک بات دے رہے اور حجام خاموچی سے بیٹھا خوش ہی نہیں ہوتا تو حجام کی بیوی نے کہا لوگ آ رہے توفل آ رہے آپ کو بادشاہ نے تائی نام دیا اور آپ خوش ہی نہیں ہوتے بڑا عزاز ملا انہیں کہ بھئی بادشاہ کیا جانے حجامت کیا ہوتی ہے اگر کوئی بڑا حجام مستاد مجھے خطاب دیتا تو بات ہوتی یہ واقعی ہم لوگوں کی یہی مثال ہیں ہم لوگ پڑے میں ہیں لوگ تعریف کر دیں لوگ کہہ دیں کہ یہ بہت اچھے ہیں ان کا منادی کہہ دیں یا ایتو ہن نفس المتمین ارجی اللہ رب بکر رادی تم مر دی اصل تعریف تو وہ ہے تو اسی کی کوشش میں لگنا ہے اور حمد کرنا ہے اور ایک دفعہ آدمی ارادہ کر لے میں اپنے سٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ بس ارادہ کر لو کہ ہمیں ایک کل لیانا تو پھر اللہ تعالی دیکھنا یہی چاہتے ہیں کہ کون ارادہ کر کے ایفرٹ شروع کرتا ہے ہمارے حضرت بار بار مسئل دیتے ہیں حضرت مولان تقیوسمانی صاحب کہ دیکھو بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو والدین دور اس کو کھڑا کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ اور بچہ وہاں لڑ کھڑا رہا ہے اٹھاتے نہیں وہ چلنا شروع کرتا ہے دو تین سٹیپس لیتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب نہیں گر جائے گا دس بیلنس ہو رہا تو فورا پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالی بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کون افرٹ کر رہا ہے اللہ تعالی جو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کون ارادہ کرتا ہے اور جب ارادہ کر کے اللہ تعالی سے مدد مانگ کے کام شروع کرتا ہے تو وہی برکت دیتے ہیں ہم کیا اور ہمارا ارادہ کیا اور ہماری محنت کیا کچھ بھی نہیں ہے زیرو 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 ہر چیز یہ اللہ تعالی کا فضل آسان ہو جائے تو اس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے اور کوشش کرنا ہے اور اپنی ہمت کو کرنا ہے استعمال کرنا ہے تو حضرت فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے ایک کافر کی ہمت میں یہ برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرے جو بلکلی حیرت انگیز ہیں ماؤنٹ ایوریس تو صاحب ایمان جب اللہ تعالی کی اطاعت کے لئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لئے احمد کرے تو کیا اللہ تعالی اس میں برکت نہیں دے گا اس احمد کو اللہ تعالی نے اتی قوت اتا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے مار کے سر کرا دیتے ہیں بس عظم کرنے کی ایک اللہ سے مانگے یہ جو ہتھیار ڈال دینا ہے انسان بے حمدی اور سستی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے کہ یہ مجھے کام کرنا ہے اس طرح سے کروں گا اور اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ بھئی کسی کی دعا سے کسی کی نظر سے حج کر لوں گا عمرہ کر لوں گا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور ہم سب جو لوگ ہیں یہی کر رہے وہ زندگی کا معاملہ نہیں کوشش کرتے رہنا ہے کہ دین پہ عمل ہو اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں پھر آدمی ایک دفعہ پکا نمازی بن جائے اور پھر اس کو ہوتا ہے کہ کیوں ایک نماز چھوڑنا در بھی لگ جائے کہ وہی نماز نکل جائے گی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہو میں نماز ادا کر لوں اور ہوتا ہے آپ دیکھیں جہازوں میں جاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے کہ کس طرح سے نماز پڑھنوں میں گڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ آج کل نہیں اٹھ کے نماز پڑھنے دیکھ کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جہاز میں روز اور ریوریشنز کے خلاف ہیں لیکن وہ ہے آدھی نمازی ہے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہتا ہے تو یہ کہنے سننے سے زیادہ جو چیز اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نائد کرنا ایک دفعہ نیت کل لیں ہم لو کہ اللہ کو راضی کرنا ہمارے حضرت فرماتے کہ روز صبح اٹھ کے بس یہ نیت کر لو کہ جو کام کروں گا یا الہی میں آپ کی رضا خوشنودی کے لئے کروں گا آپ کی حبیب کے اتباع میں کروں گا اور یہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ کی بات ہی ریپی نظرت کرتے ہیں کہ وہ پھر یہ آدمی کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی کہ ہر عمل میں اس کو خیال رہے گا کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں اور یہی سب سے بڑی چیز ہے جو بار بار ہم لوگ کہتے رہے نسبت اللہ سے نسبت اللہ اور یہ جو صاحب نسبت بزرگ کیا نسبت اللہ کی نسبت کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں تو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نائیت فرمائے بس دعا کریں اللہ تعالی احسان پرے لات آخذ نسینا اوختانا ربنا ولا تحمل غلین اسفا کما حملت قل اللہ من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا تعاق لنا به وطغن وقف لنا ورخم نا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فنسرنا وقوم الكافرین یا اللہ رحمن یا رحیم یا غیاس مستخصین یا کاشف المقلوب ہم آئے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے قفیہ اللہ نیا گناہ اپنے قرب اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے یا العالمین ہم کوئی عذر نہیں کرتے کوئی تعویل نہیں کرتے اپنی انعلاق تفلال کرتے یا العالمین معاف فرما دیجئے آپ نے نہیں معاف فرما عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی 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 اور ان محبت تمام دیگر محبت اپنے حبیب کی اتباہ کی تعفیق کامل اور راسق انعی تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ حبیب بنامائی وآلی مستغین وآلی 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 اللہ یا عالمین یا غیاس المستخصین ہمیں ہمائے گھر والوں بی بی بچوں والدین دشتدار پروسیوں تمام بھائی بہنوں تمام سب کو ہر طرح کے حاصل سانیاز سے ہر طرح کی موزی دیرپا بیماریوں سے لوگوں کی زارسانیوں سے ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت فرمائی حلال وآلی دین و دنیا کی تمام فلح اور حفاظت فرمائی دین تچلنے کی توفیق حفاظت فرمائی بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرمائی ہر طرح کے شر سے جو نئے نئے آج کل آتے ہیں ان سب سے حفاظت عالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد وصفت فرمائی کشمیر میں برما میں افغانستان خلسطین میں شام میں اللہم اخفر لے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علی وآلی اللہم فر جن امت محمد صلی اللہ علی وآلی یا عالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجئے جو مانگنا چاہیے تو ہمارے لئے مناسب ہے یا اپنی آیا وہ بھی اپنے خرم اپنے فضل سے عنایت کرما دیجئے اور سب سے بڑھ کریے کہ ہم سب کو اپنے علیہ میں آفیت کے ساتھ شامل فرما لیجئے وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلی وسادی ازمین برآحمت کیا